بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ جگہ خجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے جو کہ یہودیوں کی ملکیت تھے ناظرین مدینہ سے جلاوطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کی یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے ترہ ترہ سے سازشیں کی جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر رازی کر لیا ناظرین غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کی اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور بالاخر محرم سن ساتھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچھ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو ہدیبیہ میں بھی ساتھ تھے جو لوگ ہدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی آپ کے ہمراہ تھی ناظرین اس وقت تک لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوا کرتی تھی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علم تیار کرائے جن میں سے دو حضرت حباب بن منظر اور سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انعیت ہوئے اور خاص علم نبوی جس کا جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی چادر سے تیار ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انعیت کیا گیا ناظرین یہودی اگرچہ اپنے گرد و پیش سے بہت چوکن نہ رہتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں جاں پہنچے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلوں کے سامنے پڑا اٹھالا خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے بستی میں شور مچ کیا کہ محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں فوراں ہی یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور خوراک وغیرہ کا سامان ایک اور قلعہ میں رکھ دیا اور ہر قلعہ پر تیر انداز تائیونات کر دیئے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے ناظرین خیبر میں یہودیوں کے چھے قلعے تھے سالم کموس نتا کسارہ شک اور مربطہ ان قلوں میں یہودیوں کی تقریباً بیس ہزار کے قریب فوج موجود تھی خیبر کے قلوں میں سب سے مضبوط کلعہ کموس تھا اس قلعے کا سردار عرب کا نامی کرامی پہلوان مرحب تھا جو کہ عرب میں ایک ہزار سواروں کے برابر مانا جاتا تھا عورب لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے چونکہ سخت کرمی تھی اس لیے تھک کر دم لینے کے لیے قلعہ کی دیوار کے سایہ میں بیٹھ کے اسی دوران کنانا بن ربی نامی ایک یہودی نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرا دیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی لیکن آخر کار قلعہ فتح ہو گیا ناظرین قلعہ نائم کی فتح کے بعد مسلمانوں نے باقی قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا اب صرف قلعہ کموس رہ گیا تھا جہاں مرحب خود موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری مختلف صحابہ کرام کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں ناظرین راوی کہتے ہیں لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہیں لوگوں نے ارز کیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراں ہی انہیں ایسی شفاہ مل گئی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور کلے کی طرف روانہ فرما دیا نظرین اس دن زبردست جنگ ہوئی کموس کا پہلوان مرحب کسی سے زیر نہیں ہو رہا تھا حضرت آمیر بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لئے نکلے دونوں کی تلواریں دو بار ٹکرائیں مرحب کے اگلے وار کو حضرت آمیر بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی حضرت آمیر بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر اپنی تلوار گھومائی تاکہ مرحب کی پندلی کاٹ دیں مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود حضرت آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرگ پر آ لگی وہ اسی وقت شہید ہو گئے مرحب مسلسل مسلمانوں کو للکا رہا تھا آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے مرحب یہ شیر پڑھتے ہوئے ان کی طرف لپکا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اسلا پہنے ہوئے کوہنا مشک جنگ جن ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً یہ شیر پڑھتے ہوئے اس کی طرف جھپٹے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر جیسا ہی حیبتناک ہوں آتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک شدید بار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر اتنا شدید بار کیا کہ تلوار اس کے سر کو کٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی اور اس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر شیر پڑھتے ہوئے میدان میں نکلا جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے یاسر اتنا لہیم شہیم اور زور آور تھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر بولی اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں انشاءاللہ زبیر ہی اسے قتل کرے گا اور ایسا ہی ہوا یاسر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے کے بعد یہود کی ہمت ٹوٹ گئی اور قلعہ کموس بیس دن کے محاصرے کے بعد فتح ہو گیا ناظرین ان مارکوں میں تیرانوے یہودی مارے گئے جبکہ پندرہ صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا ناظرین کموس کی فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے وہ خیبر چھوڑ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرمالی کہ وہ سونا چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں ان میں سے کچھ نہ چھپائیں ورنہ ان کی جان کی کوئی زمانت نہیں مگر یہودیوں کے رئیس کنانا بن عبل حقیق نے معایدے کے برخلاف سونا چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بجائے زمین میں دفن کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کچھ کی تب بھی اس نے جھوٹ سے کام لیا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور موجزہ صحابہ کو فوراں بتا دیا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہے ناظرین معایدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی تھی کنانا بن عبل حقیق فریب کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا ان کی خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں اور پورا خیبر اپنی ذرخیز زمینوں کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ناظرین قیدیوں میں حضرت صفیہ بھی تھی جو کہ حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی یہود کے ایک رئیس حیئی بن اختب کی بیٹی اور دوسرے رئیس کنانا بن عبل حقیق کی بیوی تھی وہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حصے میں آ گئیں مگر صحابہ کی رائے یہ بنی کہ ایسی عالی نصب اور حسین خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حرم کے لائق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی رضا مندی سے حضرت صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا ان کی چہرے پر تازہ زدو کوب کا واضح نشان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا گود میں آگے رہے اپنے شوہر کنانا کو یہ خواب سنایا تو اس نے زور کا تمانچہ رسید کیا اور کہا تو عرب کے سردار محمد کے سپنے دیکھ رہی ہے کنانا سزائے موت پا چکا تھا اور اس کی بیوہ حضرت صفیہ اسلام قبول کر چکی تھی ان کا خواب سچا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عدد کے بعد ان سے نکاح کر لیا ناظرین خیبر کے قلعے گوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گھناونا کھیل کھیلا ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن تحارس جو کہ مرحب کی بہن تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت کی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پہلا لکمہ موں میں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں لکمہ تھوک دیا تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوالہ حلق سے نیچے اتار چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے اس ناپاک حرکت کا سبب پوچھا تو وہ بولی میں اپنی قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کیا میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے اور اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارہ مل جائے گا عورت یقیناً حاضر جواب تھی اور اس کی چالا کی شک و شبے سے بالاتر تھی مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں کیا اور وہ بھی ایک عورت سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا مگر کچھ دنوں بعد بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورسا کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا ناظرین خیبر کے جنوب مشرق میں مدینہ سے دو تین منازل دور فدق ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا یہاں کی یہودیوں نے لڑے بغیر جان بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈال دئیے اور جلاوطنی قبول کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف مزید پیش قدمی کی اور یہود کی ایک اور آبادی وادی القرہ تک پہنچے جو عرب کی آخری بستی شمار ہوتی تھی اور اس سے آگے شام کا علاقہ مانا جاتا تھا یہاں بھی یہودیوں کو شکست ہوئی اور یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ناظرین خیبر کی یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے اگرچہ ان کی جلاوطنی تیہ ہو چکی تھی مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں ان زمینوں پر صرف کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے پیداوار میں سے نصف ان کا ہوگا اور نصف مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو اس تجویز میں مسلحت محسوس کی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیق وقت جہاد بھی کرتے اور زراعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے خیال سے اس تجویز کو منظور فرما لیا مگر یہ واضح فرما دیا کہ جب ہم چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سومتی وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانت داری اور انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے کہ یہودی کہہ اٹھتے زمین و آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہے ناظرین یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہیں آباد رہے مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت تھی کہ جزیرت العرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیا جائیں اور یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نواز سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمین فراہم کر دی ناظرین ابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جو تیرہ چودہ سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں آپ کی خدمت میں آ پہنچے انہیں نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور احتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا میں پتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی ناظرین فتح خیبر کے موقع پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ان کا تعلق یمن کے قبیلے دوست سے تھا مسلمان ہو کر قبیلے کے اسی گھرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے راستے میں بے خود ہو کر یہ شیر پڑھتے رہے ہائے یہ رات کتنی طویل اور پر مشکت ہے مگر جیسی بھی ہو اس نے کفریہ ریاست سے نجات دلا دی ہے ناظرین یہ اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں بارگاہ اقتص میں حاضری نصیب ہوئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو حضرت ابو حریر نے ارز کیا دوس کے آپ نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا اس کے بعد حضرت ابو حریر بارگاہ نبی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے یاد کرنے اور دہرانے میں گزار دی انہیں صحابہ کرام میں احادیث کا سب سے بڑا حافظ مانا جاتا ہے انہی یمنی مسلمانوں میں دوس کے رئیس تفیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوس کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا فرمایا ناظین غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں سے چلی آرہی بکھری ہوئی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے ناظین غزوہ ہنین سن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی مگر قبیلہ بنو حوازن اور بنو سقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے اپنے غرور میں وہ کہنے لگے خدا کی قسم محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقا پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی انہوں نے بنو حوازن کے ایک رئیس مالک بن اوف کو اپنا سردار بنا لیا جب مالک بن اوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے آخر مالک بن اوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا ناظرین وادی اوتاس وادی ہنین کے قریب ہی بنو حوازن سوائے کاب اور کلاب کے مشرکوں کے اس لشکر کے ساتھ عرب کا مشہور شاعر اور جنگ جو دورید بن اس سمہ بھی موجود تھا جس کی عمر اس وقت سو برس سے بھی زیادہ تھی دورید جنگوں کا بہت ماہر سمجھ جاتا تھا اور اس کی بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے بنو ہوازن اس کو مشیر کی حیثیت سے اپنے ساتھ لائے تھے دورید کو جب میدان جنگ میں لائے گیا تو اس نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے لوگوں نے کہا اوتاس وہ بولا ہاں یہ مقام جنگ کے لئے موضوع ہے اس کی زمین نہ بہت سخت ہے اور نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھس جائیں پھر اس نے پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ لائے گئے ہیں تا کہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے وہ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی میدان جنگ میں صرف تلوار کام آتی ہے بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں اور بچوں کی وجہ سے اور بھی زلط اٹھانی پڑے گی لہٰذا عورتوں اور بچوں کو واپس اپنے علاقوں میں بھیج دو لیکن مالک بن اوف نے جو کہ مشرقوں کی فوج کا کمانڈر تھا یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اے درید تم بوڑے ہو چکے ہو اور تمہاری اکل بھی بوڑی ہو چکی ہے اے بنی حوازن کیا تم میری اطاعت کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں اس پر درید نے کہا کہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں نہ میں صحیح طور پر شریک ہوں نہ ہی اس سے بالکل الگ ہوں ناظرین ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے ان کی باتیں قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں بچے اور مال و دولت بھی لے آئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا نظرین آپ صلی اللہ بنی حوازن سے مقابلے کے لیے پانچ شوال سن آٹھ ہجری کو بارہ ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے ان میں دو ہزار نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے جن میں سے اکثریت نو مسلموں کی تھی باقی دس ہزار وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے مکہ فتح کرایا تھا نظین ہنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرہ درخت دیکھا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا مشتقین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس کے پاس جانور زبا کرتے تھے اور وہاں درگا اور میلا لگاتے تھے بعض فوجیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لئے بھی ذات انواد بنا دیجئے جیسے ان کے لئے ذات انواد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کی قوم نے کہی کہ ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لئے معبود ہیں یہ طور طریقے ہیں تم لوگ بھی یقینا پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو کے نظر اسلامی لشکر دس جوال منگل اور بھد کی درمیانی رات کو ہنین پہنچا لیکن مالک بن اور رات کی تاریخی میں اپنا لشکر گھاٹیوں دروں گزرگاہوں اور پوشیدہ جگوں پر چھپا چکا تھا ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ جو ہی مسلم فوج سامنے آئے ان پر تیروں کی بارش کر دینا سہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ نے لشکر کی صف بندی فرمائی مہاجرین اور انسار میں جھنڈے تقسیم فرمائے اور اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر آگے پڑے جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا مشرقین نے اچانک ان جگوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی ناظرین یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز ان کا نشانہ بہت ہی پختہ تھا اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے ان کے پاؤں اکھڑ گئے مشرقین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے بہت سے مسلمان مو پھیر کر بھاگ نے لگے لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول پیچھے نہ ہٹے نظین مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرق بھی چلے آئے تھے یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھئی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی وہ یک دم بھاگ کڑے ہوئے انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ہی مسلمان بھاگ رہے ہیں ان پر گبرہ ہٹ بھڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے ان میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عباس ان کے بیٹے حضرت فضل ربیہ بن حارس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ابو صفیان بن حارس رضی اللہ تعالی انہم شامل تھے ان کے علاوہ نوے کے قریب اور صحابہ اکرام تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف سو کے قریب صحابہ رہ گئے تھے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب دیکھا اور پکارا یا معشر الانصار آگے سے جواب آیا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں پھر آپ نے بائیں جانب مڑ کر پکارا پھر وہی آواز آئی اب آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے انداز میں فرمایا میں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابباس رضی اللہ تعالی انہو سے ارشاد فرمایا ابباس لوگوں کو پکارو انہوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا یا معشر الانصار اے گروہ انصار یا اصحاب الشجر اے بیت رزوان والو ناظرین یہ آواز سنتے ہی تمام فوج یک دم پلٹ پڑی جن کے گھوڑے کش مکش اور گھمسان کی وجہ سے مر نہ سکے انہوں نے ذرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کوت پڑے اسی کے ساتھ ہی مسلمانوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا فوراں ہی جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا تھا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں ناظرین کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے کفار کو جنگ میں پوری طرح شکست ہو چکی تھی سکیف کے تقریبا ناظرین اس جنگ کی شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی شان و شوکت اور تعداد دیکھ کر ایک صحابی کی زبان سے نکلا تھا اے اللہ کے رسول آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناغوار گزری تھی کیونکہ اس میں فخر اور غرور کی بو تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ نے ہنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری قصرت نے غرور میں ڈال دیا تھا پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشاد کی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور گفر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے نازل حوازن اور اس کے اتحادیوں کو اگرچہ میدان میں شکست ہوئی مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی تھا نازل اگر یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے ناظرین ہنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کی فوج کا ایک حصہ دورید بن اسمہ کی سربراہی میں اوتاس بھاگ کیا آپ نے حضرت ابو آمیر اشری رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرما دیا مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی کفار پر حملہ کر دیا حضرت ابو آمیر اشری رضی عنہ کے مقابلے پر دورید کا بیٹا آگے بڑھا اور کچھ دیر لڑائی کے بعد حضرت ابو آمیر دورید کے بیٹے کے ہاتھوں شہید ہو گئے اب علم اسلام اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا یہ دیکھتے ہی حضرت ابو موسیٰ اشری رضی عنہ دورید کے بیٹے کی طرف پڑے اور اس پر ایک زوردار وار کر کے اسے قتل کر دیا اور علم اسلام دوبارہ فضا میں بلند کر دیا مسلمانوں کا جو شجذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اسی دوران حضرت ربیعہ بن رفی رضی عنہ کی نظر دورید پر پڑی جو اپنے اونٹ کے ہو دج میں بیٹھا ہوا تھا وہ فوراں آگے پڑے اور دورید کو قتل کر دیا دورید کے قتل ہوتے ہی کفار کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ناظرین ہنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی مدد حاصل ہے پھر آپ نے حکم فرمایا تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے ناظرین مال غنیمت میں تقریبا چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار سے زیادہ بکری اور تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم مالیت کی چاندی مسلمانوں کے قبضے میں آئی جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ نے یہ سب کچھ جیرانہ کے مقام پر بھیجوا دیا اور غزو تائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہی رہا اس کا سردار مالک بن اوف شکست کھانے کے بعد تائف پہنچ گئے ہیں تائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا اور اس گیرد گیرد پناہ کے طور پر چار دیواری تھی ناظرین پورے عرب میں یہ محفوظ درین کی لبندی تھی اور پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس اوپر بیٹھے تیر انداز آسانی سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کی مشکلات کا اندازہ تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کو جدید ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں پہنچے تھے تائف پر حملے سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا مگر دشمن کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماں شوال سن آٹھ ہجری میں تائف پر حملے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ انہو کی سربراہی میں ایک ہزار مسلمانوں کا ہراول دستہ تائف کی طرف روانہ کر دیا اور خود بھی ان کے پیچھے تائف کا رخ فرما لیا آخر یہ لشکر تائف پہنچ گیا اور اس قلعہ کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن اوف اور اس کا بچا کچھ لشکر پناہ لے چکا تھا ناظر نبی اکرم نے خور ازی کے امکانات کم کرنے کے لیے اعلان کر آیا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آ جائے وہ معمون ہوگا جو غلام ہم سے آمیلیں گے وہ آزاد چھمار ہوں گے اس اعلان پر تائف کے تقریبا مسروک نامی ایک غلام نے چرخی پر لگی رسی سے لٹک کر نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کی اور اسلام قبول کیا چونکہ چرخی کو عربی میں بکرا کہتے ہیں لہذا انہیں ابو بکرا کی کنیت سے شہرت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حسب وعدہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا اب جنگ بڑے ہولناک انداز میں چھڑی تائف میں محصور مشرقین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیا کئی مسلمان زخمی اور شہید ہو گئے مسلمانوں کو مجبورا پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ شہر سے دور منتقل کرنا پڑی ناظرین تائف کا یہ محاصرہ تقریبا تین ہفتوں تک چاری رہا اس دوران عروہ بن مسود جرش سے ایک منجنیک اور دو دبابے لے کر آگئے اب شہر پر سنگباری شروع کی گئی ناظرین اسلام کی تاریخ میں یہ دور سے حملہ کرنے والے بھاری ہتھیاروں کا پہلا استعمال تھا ساتھ ساتھ مجاہدین نے دبابوں کی مدد سے فصیل کے پھاٹک تک پہنچنے کی کوشش بھی کی مگر تائف کے جنگجوؤں نے ایک دبابے کو ناکارہ بنا دیا اور مجاہدین کو تیروں کا نشانہ بنا کر ایک بار پھر پیچھے ہٹنے اندازی کی ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ انہو کی آنکھ میں لگا ان کی آنکھ باہر نکل آئی یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی اس پر انہوں نے فرمایا مجھے تو جنت ہی عزیز ہے یہ کہا اور آنکھ پھینک دی ناظین غزوہ تائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے بارہ آدمی شہادت پا گئے قلعہ کا محاصرہ جاری تھا ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر سے نکل کر آگے بڑھے اور پکارا کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا قلعہ کے اوپر سے ایک مشرک نے کہا ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعہ سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا ہم قلعہ بن رہیں گے ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو ناظرین محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر نے آپ سے پوچھا آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم نہیں ملا میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور نے واپسی کا حکم فرما دیا لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا آپ نے ان کی ناگواری بھانپ لی چنانچہ ارشاد فرمایا اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعہ پر دھاوہ بول دیا اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے اس کے بعد آپ نے پھر اعلان فرمایا اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے یہ دیکھ کر آپ ہنس پڑے اب صحابہ اکرام نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی واپس روانگی کے وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اپنے پرورتگار کی تعریفیں بیان کرنے والے ہیں صحابہ اکرام نے آپ سے ارس کیا اللہ کے رسول طائف والوں کے لئے بدوہ فرمائیں ناظرین طائف وہ شہر تھا جہاں کہ لوگوں نے حجرت سے پہلے بھی آپ کو بہت ستایا تھا لہو لہان کر دیا تھا مگر اس کے باوجود پہلے بھی آپ نے بدعا نہیں کی تھی اور اب بھی آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ بنی سکیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے ناظرین اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ انہو کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ انہو بھی زخمی ہوئے تھے اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کے دور خلافت میں انتقال کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس جیرانہ کے مقام پر تشریف لائے اور یہاں آپ نے ہنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا ناظرین اس مہم کا میدان اسی علاقے میں تھا جہاں آپ نے اپنے بچپن کا زمانہ گزارا تھا دائی حلیم سادیہ کی قبیل بنو ساد نے بھی اس لڑائی میں بنو حوازن کا سات دیا تھا اور اب ان کی عورتیں اور مرد قیدی بن چکے تھے ان قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیم ساد بھی بیٹی تھی اور بچپن میں آپ کی دو چھریک بہن تھی جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا آخر انہیں آپ کے پاس لائیا گیا شیمہ جن کی عمر اب ستر سال کے قریب تھی دوبارہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی جنہیں وہ گود میں لیے ترہ ترہ سے بہلایا کرتی تھی درمیان میں ساٹھ پرس سے زیادہ طویل زمانہ گزر چکا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی تھے سب سے الگ سب سے ممتاز شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گویا ہوئیں یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی نشانی ہے کہنے لگی کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ میں آپ کو اٹھائی ہوئے تھی اور آپ نے میری پشت پر کٹ لیا تھا اس کا نشان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر معمولی حافظے کی بنا پر بچپن کی وہ بات یاد آنے میں دیر نہ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک پچھا کر انہیں اپنے پاس پھٹھا لیا اور فرمایا آپ چاہیں تو انہیں ایک غلام اور ایک باندی حدیے میں دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت فرمایا ناظرین جیرانہ ہی کے مقام پر بنو حوازن کا ایک وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس دوران ایک عمر رسیدہ دہاتی خاتون آتی دکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں ساتھ پٹا کر نہائیت عدب کے ساتھ ان سے گپتگو فرمانے لگے صحابہ نے اتنی عزت افزائی دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ محترمہ کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سادیہ ہیں ناظرین بنو حوازن کے اس وفد نے اسلام قبول کرنے کی خواہی ظاہر کی ان کی چھے ہزار قیدی جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے مسلمانوں کی تحویل میں تھے وفد کے ایک رکن ابو برکان نے جو کہ رسول اللہ کے رضائی چچا تھے درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے آپ نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اپنے رضائی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا مال غنیمت میں زیادہ تر بھیڑ بکری تھیں جو کہ مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں آپ نے اس میں پڑا تھا انہیں مولفت القلوب کہا جاتا تھا یعنی وہ لوگ جن کی دلداری کی جائے نظرین یہ سن نو ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد پورا جزیرت العرب مسلمانوں کے زیر سایہ آ چکا تھا صدیوں سے بکھرے قبائل اب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے اب اندرونی مشکلات کا تقریبا خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو اس وقت روح زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی یہ طاقت رومیوں کی تھی ناظرین کیسر روم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی قوت ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کر لیں ان کو کچل دینا ضروری ہے لہذا اس نے اہل غزان اور اپنے ماتحت عرب قبائل کے ساتھ مل کر فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی نبی اکرم کو اس حملے کی تلا نبتیوں کی ذریعے ملی جو شام سے زیتون کا تیل لا کر حجاز میں فروخت کرتے تھے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہرکل نے چالیس ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک اسلام کے قبائل کو بھی شامل کر لیا ہے اور ان کا حراول دستہ بلکا کے مقام تک پہنچ چکا ہے ناظرین یہ خبر ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ابھی رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا اور رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک پہنچ گئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت پرے اثرات مرتب ہوں گے مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ ہنین میں کاری زرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور منافقین جو مسلمانوں پر برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے سے این اس وقت مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر گھومپیں گے جب آگے سے رومیوں گریلہ ان پر خونخار حملے کر رہا ہوگا ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نبی اکرم نے ایک نہایت مشکل فیصلہ کیا وہ یہ کہ رومیوں کو مدینہ کی طرف پیش قدمی کی محلت دیئے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھز کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے یہ معاملہ تیہ کر لینے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری شروع کی جائے ناظرین اس حکم پر لپے کہنا آسان نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انتہائی گرمی کے دن تھے اور خجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا مدینہ میں اکثر صحابہ اکرام کا ذریعہ آمدن باغبانی تھی ایسے وقت میں باغو کو چھوڑ کر جانا گویا فصل کو ضائع کرنے اور پورے سال کی آمدن سے محلوم ہونے کے برابر تھا ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مدت سے قہد سالی چلی آ رہی تھی اور اہل مدینہ کی مالی حالت خاصی کمزور تھی اس کہ وہ اپنی نفری روانہ کریں نبی اکرم اکثر لشکر کشی کا رخ ظاہر نہیں فرماتے تھے مگر اس بار سفر کی توالت اور راستے کی دشواریوں کے پیش نظر آپ نے واضح کر دیا کہ شام کی طرف کوچ کرنا ہے نظرین سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے آپ نے امداد کا اعلان فرمایا اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام نے اپنا مال و دولت پانی کی طرح خرچ کیا حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا انہوں نے ناظرین ایک روایت کے مطابق آپ کافی رات گئے تک ان کے لئے دعا فرماتے رہے آپ نے ان کے لئے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے آج کے بعد اسمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ انہو کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبر دست امداد دی ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اس کی جواب میں انہوں نے ارز کیا میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ انہو اپنا نصف مال لے آئے اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ انہو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ انہو اور حضرت آسن بن عدی رضی اللہ انہو بھی بہت سا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں لے آئے ناظرین یہ سفر سواریوں کے بغیر تیہ کرنا بہت مشکل تھا اس لیے لشکر کی تنظیم میں خیال رکھا گیا کہ ہر شخص کو سواری میسر آ جائے چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں ایک ایک اونٹ پر باری باری دو دو تین تین آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت سے لوٹ گئے البتہ منافقین کی حالت مختلف تھی وہ خود بھی اس حدد کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے ناظرین جب یہ لشکر تیار ہو گیا تو نبی اکرم نے حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کو اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سوا بن عرفتہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل ایال کی دیکھ پال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا اس پر منافقین باتیں بنانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے حضرت علی نے یہ باتیں آپ تک پہنچائیں اور عرض کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو حارون علیہ سلام کو موسیٰ علیہ سلام سے تھی مگر یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت علی یہ سن کر مطمئن ہوگئے نظر جمعیرات تین رجب سن نو حجری کو آپ تیس ہزار افراد کے ہمرا مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ اور اس کے مذافات مردوں سے تقریبا خالی ہوگئے تھے صرف خواتین اور بچے پیچھے رہ گئے تھے ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی سخت عذر تھا اور وہ چاہنے کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے البتہ منافقین پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس موقع پر بھی ٹس سے مسنا ہوئے اور گھروں میں دب کے رہے حضرت ابو ذرغ فاری رضی سفر کاندے پر لات کر پیدل ہی چل پڑے اور لشکر اسلام سے جا ملے ناظرین حضرت ابو خیسمہ انساری رضی اللہ انہو اپنی باغبانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے ایک دن باغ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت کتنی دشواری اور تکلیف برداشت کر کے جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور ہم یہاں آرام سے تھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں ضمیر نے ایسا جنجوڑا کہ اسی وقت لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے ناظرین اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان خندرات کے پاس سے گزرے جو کوم سموت کا وطن تھا اور جنہ اللہ تعالی نے زلزلے اور کڑک کی عذاب سے تباہ پر بات کر دیا تھا اس مقام سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے سر مبارک پر کپرہ ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ان خندرات کے پاس روتے ہوئے گزرو کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی ناظرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہاں کے کونے سے پانی لے لیا تھا لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کونے سے پانی لیں جس سے صالح کی اونٹ پانی پیا کرتی تھی آپ صلی اللہ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ آج کی رات آندھی کا زبردست توفان آئے گا جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باند کر رکھے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے ناظرین پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا کر لے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا ناظرین اس سفر کے دوران ایک روز پانی بلکل ختم ہو گیا پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا آخر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اور اس وقت تک ہاتھ اٹھائی رکھے جب تک بارش نہ ہو گئی پھر اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے اور لشکر نے اپنے اپنے برطن بھی پھر لئے پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤگے لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچوگے لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں ناظرین حضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے پانی نکالا یہاں تک کہ کافی پانی جمع ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے سیر ہو کر پانی پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرہ پرہ دیکھو گے نظرین اب اسلام علشقر تبوک میں اتر کر خیم ازن ہوا وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو مخاطب کر کے نہایت ہی بلی خود پہ ارشاد فرمایا دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے نظر اس صورت حال سے خود عرب نصرانی سرداروں کا رومی باد چاہت پر اعتماد ختم ہو گیا تھا اور ان میں سب سے پہلے ایلہ کے حاکم یوہنہ بن روبا نے آپ کی خدمت میں نبی میں حاضر ہو کر جس یدینا منظور کر لیا نظیم تبوک کے قریب ہی دومت الجندل کے نام سے ایک علاقہ تھا جس کا حاکم اکیدر بن مالک نہایت ہی سرکش انسان تھا جو کہ کچھ وقت سے مسلمان کافلوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو چار سو بیس سواروں کا ایک دستہ دیکھ کر اکیدر بن مالک کے پاس بھیجا اور فرمایا تم اسے نیل گائی کا شکار کرتے ہوئے پاؤگے حضرت خالد رضی اللہ انہ وہاں تشریف لے گئے جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائی نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی اکیدر اس کی شکار کو نکلا چاند نیرات تھی حضرت خالد رضی اللہ انہو اور ان کے سواروں نے اسے جالیا اور گریفتار کر کے رسول اللہ کی کی خدمت میں حاضر کر دیا آپ نے اس کی جان بخشی کی اور دو ہزار اونٹ آٹھ سو غلام چار سو ذرہیں اور چار سو نیزے دینے کی شرط پر صلح فرمائی اس نے جزیہ دینے کا بھی اقرار کر لیا نظین تبوک میں قیام کو تقریبا بیس دن گزر چکے تھے نبی اکرم نے صحابہ اکرام سے آگے پیش قدمی کے بارے میں مشورہ طلب کیا حضرت عمر فاروق نے ارز کیا اللہ کے رسول رومیوں کی افواج بہت زیادہ ہیں ہم ان کے قریب آ کر انہیں خوف صدق کر چکے ہیں اس سال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں مروب کر کے یہ رائے احتیاط اور حکمت پر مبنی تھی آپ نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور واپسی اختیار کر لی ناظرین واپسی کے دوران ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس بارہ منافقین نے نبی اکرم کو قتل کرنے کی کوشش کی اس وقت آپ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت امار رضی اللہ تعالی انہو تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہو تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے باقی صحابہ اکرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس لئے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لئے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھا دیا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول رستہ تیہ کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دی یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفر کو ان کی جانب بھیجا انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے زرب لگانی شروع کی جس سے اللہ تعالی نے انہیں مروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفر کو ان سب کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے بھی باخبر کر دیا اسی لیے حضرت حزیفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہ کہا جاتا ہے ناظرین مدینہ منورہ کا سفر ابھی ایک دن کا باقی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو کرا دیں یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے تب ان منافقوں نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں دو رکعت ادا کرنے کی ترخواست کی تھی اس وقت اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں چنانچہ صحابہ اکرام نے حکم کی تعمیل کی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا مسجد کو بلکل زمین کے برابر کر دیا گیا نظرین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے میرے پر وردگار نے اس کو آباد کیا ہے یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہی کے میل کچیل کو دور کر کے ساف کر دیتی ہے پھر اہد کے پہاڑ کے لئے ارشاد فرمایا یہ اہد کا پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لئے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا اس سفر میں پورے پچاس روز صرف ہوئے تھے بیس دن تبوک میں اور تیس دن آمد و لے گئے وہاں دو رکعت نماز پڑی پھر لوگوں کی خاطر وہیں بیٹھ گئے ادھر منافقین نے جن کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ تھی اور انہوں نے اس غزوے میں شرکت نہیں کی تھی آ کر عذر پیش کرنے شروع کر دیئے اور قسمیں کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ نے نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا نظیم تین صحابہ اکرام حضرت قاب بن مالک حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ایمان صحیح سلامت ہونے کے باوجود بغیر ہی کسی عذر کے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے آئے تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی اس پر رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں چنانچہ ان کے خلاف سخت بوئی کارٹ شروع ہو گیا لوگ بدل گئے زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی خود ان کی اپنی جان پر بنائی سختی یہاں تک بڑی کہ چالیس روز گزرنے کے بعد حکم پر صحابہ بھی غمزدہ تھے اور خود آپ کو بھی اس کا پہ حد رنج تھا آخر پچاس دن مکمل ہونے پر نماز فجر کے بعد وہی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی ان کی زندگیاں ان پر دو بر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی تو پھر اللہ تعالی نے نظیم اس آیت میں ان تینوں حضرات کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اس دن بے حد مسرور ہوئے مسجد نبوی میں مسرد کی ایک لہر دوڑ گئی صحابہ اکرام دوڑ دوڑ کر ان تینوں کو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں خود شرکت نہیں فرمائی اور سن گیارہ ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے آپ کے آخری حج اور وسال کی تفصیلات جاننے کے لیے دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بان